اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا نہ وہ تمہاری پکار کو نظر انداز کرتا ہے وہ کائنات کا خالق ہے اس کی قبولیت کے اپنے طریقے ہیں اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مسئلیتوں پر اعتراض نہیں کرتے تمہیں بس یقین رکھنا ہے جو تمہارا ہے اسے تم تک پہنچنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملانے کیلئے آتے ہیں اور اداسی تو بس تمہارا امتیان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کر سکتے ہو پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے لئے تم اللہ سے بات کرنے لگے تھے جس کے لئے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر روتے تھے آخر پھر تم یہ راز جان جاؤ گے کہ جس تکلیف سے تم گزرے اس سے گزرنا کتنا ضروری تھا جس کو تم نے سزا سمجھا وہ سزا نہیں وہ تو تمہاری زندگی کو بنانے کا اکثریہ تھا اللہ بے سکونی کے بعد بہت سکون دے دیتا ہے کہ پھر کبھی بھی بے چینی نہیں ہوتی وہ جو ایک حکم سے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے تو اس رب کے لئے کیا ہی مشکل ہے تمہاری خواہشوں کو پورا کرنا تم اس سے بے خبر ہوتے ہو لیکن وہ ہر لمحہ تمہاری خبر رکھتا ہے تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور خوف کو بھاپ لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس ٹائم تمہارا زب ٹوٹ جائے گا دل کے سارے معاملات تو بس اللہ سے جڑے ہوتے ہیں یہ شکستہ دل آج بھی منتظر ہے تیرے موضوعوں کا یہ کہانیاں آج بھی تیرے ایک ان پر رکی ہیں یہ بے بس نگاہیں تیرے در پر جا کے ٹکی ہیں اگر تو ہی نہ مانے تو ضائع ہے ساری ریاستیں میری میرے نصیب کی کہانی تیری ہی رضا سے جڑی ہے جہاں مجھے لاحاصل اور ادھوری محبت کا سبق دے رہے ہو با تم مجھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میری دعائیں اس سبق کے نتیجے کو بدل بھی سکتی ہیں اتنے بزدل نہ بنو کہ دعا سے پہلے ہی یہ حساب کتاب لگا لو کہ یہ دعا قبول ہوگی کے نہیں یہ یقین نہیں ہے یقین تو یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ دعا بس قبول ہی ہوگی جب اللہ دعا مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے تو اس دعا کو قبول ضرور کرتا ہے محبت کے خواب تو بس انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اس کی تعبیر اللہ کے سوا اور کسی سے طلب نہیں کرتے اس کے در پہ سوالی خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آتے جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں دکھ یا عذیت نہیں دیتا بس ہمیں خالی کر دیتا ہے خود سے خالی پھر ہر آواز ہر منظر تکلیف دینے لگتا ہے زندگی کی مسافتیں اتنا تھکا دیتی ہیں کہ روح ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے پھر ہم ٹھہر جاتے ہیں بس اللہ کے فیصلوں پر چپ چاپ سر جکا لیتے ہیں پھر ہم کسی کے لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے بس اللہ ہمیں تھام لیتا ہے پھر تحجت کے وقت آنکھ نہیں لگا کرتی پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی تڑپ لگی رہتی ہے جس تڑپ میں الچھن اور بیچینی نہیں ہوتی پھر جب آنسوں سے بہتی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو بس وہ ہمارے خالیپن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقتیں ہیں تم جب جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدل دیتا ہے اور سچ تو یہی ہے زندگی میں تمہیں وہ ہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو وہ ہی پاتے ہو جس پر تم سبر کرتے ہو دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا دعا مانگتے رہو کیونکہ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے